نماز کا طریقہ تکبیر تحریم اللہ اکبر فنہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک تعوز اعوز باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایڈاک نعبد و ایڈاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم وللضالین آمین کوئی ایک سورت ملا ہے سورة الاخلاص تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفو رکو کریں اللہ اکبر تسبیح سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم رکو سے کھڑے ہو جائے سمی اللہ لمن حمید ربنا و لکا الحمد دو سجدے کریں اللہ اکبر تسبیح سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اللہ اکبر دو سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعات کے لئے کھڑے ہو جائے اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورة الفاتحہ یعنی الحمد و شریف اور ایک بادوالی سورت ملا کر پہلی رکعات کی طرح رکوع اور سجدے کریں اگر دو رکعات نماز ہو تو اتحیات درد شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام فیر دے ورنہ تین یا چار رکعات نماز ہو تو دوسری رکعات کے بعد صرف اتحیات پڑھ کر بات کی رکعات کے لئے کھڑے ہو جائے اور رکعتیں پوری کر کے اتحیات درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام فیر دے اتحیات اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول درود ابراہیمی اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دعای ماثرہ اللہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلم کسیرا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوب إِلَّا أَنْتَ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّن اندِك وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُور الرَّحِيمِ اس کے بعد پہلے داہنے پھر بائیں طرف سلام پھیر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو نماز کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ